اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں ازاد پاک کے لیے جو ہماری شہر رگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر وزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر سو سال پہلے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ فلسفہ جوانوں کے لیے پیش کیا تھا کیونکہ فلسفہ کم اور نظریہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ نظریہ انکلکیٹ کرتے کرتے لامز یونیورسٹی کے طلبہ کے اندر سرائیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں داد دینا چاہوں گا لامز یونیورسٹی کے ٹیلنٹڈ قابل فخر طلبہ اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے ایک ایسی بریڈ کو جنم دیا ہے جو بغیر کسی بدتہذیبی کے بغیر کسی بدتمیزی کے بغیر کسی ایسے امپریشن کے کہ وہ بڑے سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے انہیں وہ سوال کر ڈالے ہیں جو بڑے سے بڑا ترم خان بھی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا انتہائی اہم ترین سوالات اور ان سوالات کے بعد ان بچوں نے یہ مہربی سبت کر دیا ہے مستقل کہ ہر سیمنار برہراست نشر کیا جانے والا نہیں ہوتا کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سوال کسی بھی طرح کا آ سکتا ہے اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں سوالات تو بہت زبردست تھے بڑے پائے کے تھے اخلاقی آرت اور تہذیب کے دائرے میں کیے گئے سوالات کے اندر بتمیزی نہیں تھی میں آپ کو ایک بات بڑے کلیرلی کہنا چاہ رہا ہوں جو میری ابزورویشن ہے آپ اسے ڈسگری کر سکتے ہیں سوالات کے اندر بتمیزی نہیں تھی لیکن سوالات میں استعمال ہونے والے الفاظ اور سوالات کرنے والے بچوں کے چہروں کے تاثرات سریحاً ان کے اندر موجود اینگر کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس لئے کہتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں آپ چاہیں تو تلوار بھی چلا سکتے ہیں جس کا پتہ بھی نہ چلے اور سوال بھی ہو جائے تو بہت زبردست سوالات تھے لیکن جو جوابات دوسری طرف سے آئے میں انتہائی مازد کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیر ٹیکر سیٹ اپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ سمینارز کو براہ راس نشر کرواتے پھر ہیں اور سوال جواب کا سیشن اس طرح سے دکھائیں جیسے آپ کوئی آئنسٹائن ہیں یا آپ اپنے وقت کے نیوٹن ہیں اور آپ لوگوں کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں میں نے تمام سوالات بغور سنے ایک سوال کے جواب کا مجھے انتہائی مازد کے ساتھ دکھ ہوا اور مجھے لگا کہ اس کے اوپر سریحن ایکسکیوز کر رہنا چاہیے تھا مازد کر رہنی چاہیے تھی دیکھیں ہم بچوں کو یہ لیکچر دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور بچپن سے سناتے آتے ہیں ابھی ویسے بائی دوئے لامز اس وقت ٹوئیٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر لامز وائرل ہے لامز یونیورسٹی کے طلبہ کے پکچرز وائرل ہیں تو سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ پچاس منٹ لیٹ کیوں آئیں اور اس دوران ہم گھوٹر ہوں گھوٹر ہوں کی آوازیں سن رہے تھے وہ جب پانی کے بوتلیں چڑھائی جا رہی تھیں جناب محترم کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کی جانب سے تو پچاس منٹ لیٹ آنے کے سوال کے جواب میں سریعاً صرف ایک جواب آ سکتا تھا اور دوسرے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ میں مازد خواہ ہوں میں لیٹ ہوا اور لیٹ ہو بھی جاتا ہے انسان اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسے ایک تو یہ میسیج چلا جاتا کہ آپ مادر علمی کی رسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا جو اسادزہ ہے ان کا احترام کسی بھی طور ملک کے کیر ٹیکر وزرعظم سے زیادہ ہے اچھا پھر جناب محترم انوارلہ کاکر صاحب نے وہاں پر منڈیٹ کی بات کرنا شروع کر دی چنے جانے کی بات کرنا شروع کر دی بھائی کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کا منڈیٹ ہے کہ آپ اس طرح کی لائیو کانورسیشنز کو کنڈاکٹ کرتے پھر ہیں یہ کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کا منڈیٹ تو نہیں ہے ہم نے تو نہیں پڑھا کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کا منڈیٹ اور پھر مجھے ایک جیس کی سمجھ نہیں آتی کانسٹیوشن کی بات بھی کر رہے تھے جناب محترم کانسٹیوشن کے مطابق تو آپ نومبر کے پہلے ہفتے میں گھار ہونے چاہیے جناب نومبر کے پہلے ہفتے میں انتہابات ہو جانے چاہیے یہ کانسٹیوشن کہتا ہے کانسٹیوشن یہ تو نہیں کہتا کہ آپ لانڈج یونیورسٹی کے طلبہ کے سوالات سننے کے بعد انہیں ان ان القبات سے نوازیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا میری نظر میں محترم کو کیونکہ وہاں پر ایز ای گیسٹ موجود تھے اور آپ کا جو امپریشن ہے یہ لانگ لاسٹنگ امپریشن ہے یہ بچوں کی نسلوں تک چلنا ہے یعنی ایک تو اس مادر علمی کے لیے امپورٹنٹ دوسرا ہر وہ بچہ جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ویسے استحقات الیکٹڈ پرائم مینسٹر کو ہوتا ہے میری ناکس رائے میں الیکٹڈ گورنمنٹس کا ہوتا ہے سیلیکٹڈ لوگوں کا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا ایک تینیوڑ پیریڈ ہے دو تین مہینوں کا نوے دن کا بہت زیادہ ہو گیا اور اس میں آپ یہ کرتے پھر رہے ہیں جو کرنا ہے اس کے اوپر سوال کرنے کے جواب میں آپ نے کیا کہا کہ میں اس طرح کے ال انفارمٹ سیمینارز میں شرکت کرنے کا منڈیٹ نہیں رکھتا آپ بلکل بھی نہیں رکھتے میرے خیال میں نہیں رکھتے میرے خیال میں آپ کو جانے ہی نہیں چاہیے تھا میرے خیال میں آپ کو نومبر کے پہلے ہفتے تک انتخابات کرا دینے چاہیے اس کے بعد اگر آپ جاتے اور آپ کوئی مارکہ مار چکے ہوتے کہ آپ نے کانسٹویشن کو فالو کرتے ہوئے یہ کیا تو میرے خیال میں آپ کا لیول کچھ اور ہی بن چکا ہوتا بچوں کی تصاویے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں سوشل میڈیا پر کام کرنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنس بھی جماعت صاحب کا تعلق ہے میرے خیال میں بچوں کو اس طرح سے گلیمرائز کر کے ان کی زندگی بھی مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس سیمینار کے بعد لمز ابھی کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا خاص طور پر انوار الحق کاکر صاحب کا جو چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ بہت شدید ڈپریشن میں تھے اور غصے میں تھے میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کام کیا جائے ایک پھیرا مریم بی بی کو بھی لمز کا لگوا دیا جائے اور کیونکہ چار دفعہ کے وزیراعظم چوتھی دفعہ بھی بننے جا رہے ہیں میاں نواز شیف صاحب تین دفعہ کے وزیراعظم وہ بھی قائد تاہیات قائد مسلم لیگ نواز پاکستان آ چکے ہیں اور ان کی تو بڑی فین فالوئنگ ہے تو ایک گزارش ہے کہ ان کو بھی ایک پھیرا لمز کا لگوایا جائے اور پھر گزارش ہے کہ سابق وزیراعظم بسیکلی ان کو جانا چاہیے تھا جناب میاں شباز شیف صاحب کو ایک پھیرا ان کا بھی لگوا دیا جائے ٹھیک ہے تو پھر شاید آپ کو پتا چل جائے کہ جو اینگر فیکٹر ہے یا جو سوالات ہیں ان کے جواب دینا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ جواب صحیح سے نہیں دیتے تو بچوں کا جو امپریشن ہے بچوں کے سامنے آپ کا وہ کیا جانے جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کو دے کیا رہے ہیں اچھا صرف بات یہی تک نہیں رکھتی ہے آپ دیکھئے کہ اس ملک میں اس وقت حالت یہ ہے کہ کم از کم پندرہ سولہ اینکرز جو ہیں وہ یا تو جابلیس ہو چکے ہیں شعور کی ادم بالیدگی کا میں آپ کو ایک امپریشن دے رہا ہوں کہ یا تو وہ جاب سے نکالے جا چکے ہیں مین پرائم ٹائم سوپر اینکرز جن کی ریٹنگ تھی چینلز بک چکے ہیں یا پھر آفئر ہیں افسوس کی بات ہے ایسے دور میں ایک یونیورسٹی کے طلبہ نے برہراس یہ سوالات کیے ہیں تو بڑی جورت کی بات ہے لیکن آپ اس طرح کے ٹرینڈز میں ان کو گلوریفائی کر کے ان کی زندگی کو مزید مشکل میں نہ ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا اب ذرا آ جاتے ہیں ایک اور انتہائی عام فیکٹر میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا چیٹ لیک ہوئی بابا رازم کے ایک اونگوئنگ ایونٹ ہے ورڈ کپ 2023 آئی سی سی کا اس کے اندر آپ کا کپتان اس وقت بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے فائٹ کر رہا ہے اور اس بچارے کی چیٹ کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر لیک کر دیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ٹی وی چینل کونس ہے اور ٹی وی چینل آلریڈی اپنی رینکنگ ہو چکا ہے صرف اپنے سٹوپڈ ڈیسیجنز کی وجہ سے وہ بہت سارے چینل رینکنگ ہو چکے ہیں جس طرح عرشت شریف صاحب کی ڈاکیمنٹری نہیں چلی اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کاشیف عباسی صاحب کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں اس طرح تو بہت سارے چینلز میں ہو چکا ہے لیکن ایک ریپورٹر کے ذریعے ایک چیئرمن پی سی بی جن کو میری نظر میں ان کی تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے چیئرمن بننے کی سوائے اس کے کئی پولٹیکل پارٹی کی بیکنگ ہے اسی طرح نظم سیٹی صاحب کی تھی تو ان کو ان کا انٹرویو ناشر کر آکے اور ان کے ذریعے چیٹ کو ایک ٹرانسویشن کے اندر لیگ کروا کے آپ لوگ انہیں نہ صرف اپنے کرکٹ بورڈ کی تضیق کی ہے پاکستان کی کرکٹ کی تضیق کی ہے بلکہ آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے کس کو اپنے اس کیپٹن کے کریئر کو جو اس پر سٹرگل کر رہا ہے اس کے اپنی ایک رینکنگ ہے اس نے بڑی محنت کی ہے آپ نے اس کے کریئر کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس کے پروکار یونس صاحب آپ دیکھ لیں نا پہلے تو یہ سکرین شاٹ کے اوپر انڈینز کیا رائے رکھ رہے ہیں میں تو حیران ہوا ہوں کہ یہ سکرین شاٹ اس چینل نے نشر بھی کیا ہے جب آپ ملاحظہ کیجئے یہ وہ سکرین شاٹ تھا جس کو وائرل کرایا گیا اس کا مادت بھی کر لی گئی ہے لیکن بہت غلط ہوا ہے ستیہ پرکاش نے ٹک ٹاک سنایا ہے کہ پیپل لائک وسیم بادامی سو کال جنرلیس شویب جٹ اور پی سی بی چیئرمن زکا شرف دیمسل دیڈ دیس زکا شرف رینڈ پاکستان کرکٹ اس کے بعد دوسرا ایک اور ٹویٹ ہے شویب جٹ لیگ بابر آزم's پرائیویٹ کنورسیشن یہ بہت ایمپورٹن ہے بہت ایمپورٹن ہے یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ لوگ خوش ہو گیا آپ لوگ پلیز لی بابر آزم لوگ پاکستان کرکٹ پاکستانی پلیئرز کو ملتا کیا ہے کہ ان سے اتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو یہ انڈین لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں اب ٹرینڈ میں گزشتہ روز شیم آن یو زکا ٹاپ ٹرینڈ تھا بائیکاٹ اے آ وائی ٹاپ ٹرینڈ تھا اور اس کے علاوہ بہت زلط کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا یہ اور شاہد افریزی صاحب نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے having said this all یہاں پر سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ یار آپ ایک ٹاپ نوچ ٹیلیویئن کے اوپر ایک پرائیویٹ کنورسیشن کو لیگ کر کے ایک تو اپنا لیول گرا رہے ہیں دوسرا اس ملک کے حوالے سے یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ہیں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں یہ ایک سائبر کرائم ہے اور بابر آزم کو چاہیے کہ کیپٹین سی سیٹر سائیڈ آپ ان کے اوپر کیس ٹھوکیں پی سی بی کے اوپر اور ٹی وی چینل کے اوپر یہ تو گھٹیا معاشروں کے اندر بھی نہیں ہوا کرتا ہے اور آپ اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو اس طرح سے زلیل کرتے ہیں اور ٹھیک ہے سٹرگل کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت سائی چیزوں کے پر میں بھی ناخوش ہوں میچز دیکھ کر دل دکھتا ہے لیکن ایک ایسی ٹیم سے جس کے بورڈ کا چیئرمن ہر تین دن کے بعد بدل جاتا ہو تین مہینے کے بعد بدل جاتا ہو اور اس کے پر کوئی ٹیکنیکل کرریکٹنگ سینس نہیں ہے اس بندے سے آپ توقع کیا رکھ سکتے ہیں اور اس بندے کی سربراہی میں بننے والی ٹیم اور چلنے والی ٹیم سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے